اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے بیسک اپریشن کمپلیکس نمبر آج میں نے تھوڑا سا میتھڑ تبدیل کیا ہے تاکہ ایسے تھوڑا سا بیٹری لائے جا سکے تو شروع کرتے ہیں لیکچر بیسک اپریشن آن کمپلیکس نمبر یعنی کہ جو بیسک اپریشن ایڈیشن ہو گیا سبٹریکشن ہو گیا اور اس کے بعد ملٹیپلائکیشن اور اس کے بعد ہے ڈیوائیڈیشن کمپلیکس نمبر کے ساتھ ایڈیشن ملٹیپلائکیشن سبٹریکشن اور ڈیوائیڈیشن کیسے کی جاتی ہے تو آج اے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے ایڈیشن کہ ہمارے پاس فارض کیا دو کمپلیکس نمبر ہیں ایک زیڈ ہے جبکہ دوسرا زیڈ وان ہے اور زیڈ ٹو ہے تو ہم نے ان کو جمع کرنا تو کیسے کریں گے اب یہ دیکھیں کہ ہم نے جمع کیا اے جمع بی آئیوٹا زیڈ کس چیز کے برابر ہے اے جمع بی آئیوٹا کے برابر جبکہ زیڈ ٹو کے چیز کے برابر ہے بی جمع ڈی آئیوٹا کے تو اب ہم نے اس کو جمع کرنا تو کیسے کریں گے زیڈ جمع زیڈ ایز اکوال ٹو اے جمع بی آئیوٹا ہم نے اے کو سی کے ساتھ جمع کر دینا ہے جبکہ بی آئیوٹا کو ڈی آئیوٹا کے ساتھ جمع کر دینا ہے یعنی ایمیجنری پارٹ ایمیجنری کے ساتھ اور ریال نمبر کو ریال نمبر کے ساتھ جمع کر دینا ہے تو یہ ہے سم آفر ٹو کمپلیکس نمبر اس دا سم آفر کرسپینڈک ریال نمبر ایمیجنری پارٹ سر مثال کے طور پر یہ نیچے مثال دی گئی ہے کہ تین منس آٹھ آئیوٹا جمع انٹو پانچ جمع دو آئیوٹا تو ہم نے کیا کرنا ہے تین کو پانچ میں جمع کر دینا ہے اور منس آٹھ آئیوٹا کو دو آئیوٹا میں جمع کر دینا ہے ٹھیک ہے اور درمیان میں علامت جمع کی لگائیں گے جب ہم ان کو کٹھا کریں گے تو جو منس والے ہیں وہ منس کے ساتھ ہو جائیں گے اور جو جمع والے ہیں وہ جمع کے ساتھ ہو جائیں گے آگے ہے جی ملٹی پلائکیشن آف کمپلیکس نمبر فرض کے ہمارے پاس زیٹ از اکل ٹو اے جمع آئیوٹا بی ہے جبکہ زیٹ اٹو از اکل ٹو سی جمع آئیوٹا ڈی ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ کسی کانسٹنٹ کے ساتھ ضرب دینی ہے تو کیسے دیں گے تو کے زیٹ از اکل ٹو ہو جائے گا کے انٹو اے جمع بی آئیوٹا برابر ہے کے اے جمع کے بی آئیوٹا تو یہ کانسٹنٹ کیا ہوگا اسے پہلے ریال نمبر کے ساتھ ضرب دائے گا اس کے بعد کمپلیکس نمبر ایمیجری سے کے بعد اس کے بعد کہ دو کمپلیکس نمبر کو کیسے ضرب دی جاتی ہے کہ زیڈ ہے ضرب زیڈ از اکل ٹو اے جمع بی آئیوٹا انٹو سی جمع ڈی آئیوٹا از اکل ٹو اے سی معنی سے بی ڈی جمع اے ڈی جمع بی آئیوٹا ایسے ہم نے اے کو سی کے ساتھ ضرب دینی ہے اور بی کو ڈی کے ساتھ ضرب دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد معنی سے کلامت لے گئیں گے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ بی آئیوٹا کو ڈی آئیوٹا کے ساتھ پھر اسی طرح ہم نے یہاں سمت پھر ست دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اے کو سی کے ساتھ ضرب دینی ہے پھر اسی اے کو ڈی آئیوٹا کے ساتھ ضرب دینی ہے جب ان دونوں کو ضرب دے لیں گے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بی آئیوٹا کو ڈی آئیوٹا کے ساتھ ضرب دینی ہے اور اس کو بی آئیوٹا کو سی آئیوٹا کے ساتھ ضرب دینی ہے کیونکہ ایوٹا سکیئر منس ایک کے برابر ہوتے تو اس لیے یہ درمیان میں منس کے علامت آ جائے گی اور ایوٹا سکیئر ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے فارمولے کے مطابق درمیان میں جمائے گی تو یہ برابر آ جائے گا ای ڈی جمع بھی ایوٹا اس کے برابر آ جائے گا آگے ای ڈی سبٹریکشن جس طرح ہم نے ایڈیشن کی سیم اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے سبٹریکشن بھی کرنی ہے کہ فارض کہ ہمارے پاس زہدہ ون ایز ایکوال ٹو ای جمع آئیوٹا بی اور زہدہ ٹو ایز ایکوال ٹو سی جمع آئیوٹا ڈی تو کمپلیکس نمبر جمع آئیوٹا تو زہدہ ون مینس زہدہ ٹو ایز ایکوال ٹو ہو جائے گا اے جمع بی آئیوٹا منس سی جمع ڈی آئیوٹا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ریال نمبر کو ریال نمبر میں سے تفریق کریں گے اور امیجری حصے کو امیجری حصے میں سے تفریق کریں گے تو اس طرح یہ برابر آ جائے گا برابر آ جائے گا اے منس سی جمع انٹو بی منس ڈی مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ریال نمبر ہے منس دو اور یہ دو ہے تو ان کو ہم آپس میں منس کر دیں گے جبکہ امیجری حصہ ہو جائے گا اس کو ہم اکٹھا کر لیں گے اس کے بعد ہے ڈیویزن کے کمپلیکس نمبر کی تقسیم کس طرح کی جاتی ہے تو سب سے پہلے فرض کیا ہم نے زیڈ ون از ایکول ٹو اے جمع آئیوٹا بی اور زیڈ ٹو از ایکول ٹو سی جمع آئیوٹا ڈی دو ہمارے پاس یہ کمپلیکس نمبر ہیں جبکہ اس میں جو زیڈ ٹو ہے یہ زیرو کے برابر نہیں ہونے چاہیے تو ہم نے ان کی ڈویزن کرنی تو کیسے کریں گے زیڈ ون بٹا زیڈ ٹو ہو جائے گا ہم نے اسی طرح اس کے جو ا جمع بی آئیوٹا بٹا ڈی سی جمع ڈی آئیوٹا کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو بٹے میں ہے اس کی ریشنلائز کرنی ہے یعنی کہ اس کو مینج علامہ چینج کر کے ضرب بھی کر دینا اور تقسیم بھی کر دینا ہے جب ہم اس کو ضرب بھی کریں گے اور تقسیم بھی کریں گے تو اوپر والے حصے کو کو اپس میں ضرب دے دینا ہے اور نیچے والے حصے کو ہم نے نیچے اپس میں ضرب دے دینا ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہ ریزالٹ اس طرح آ جائے گا کہ اے سی جمع بی سی آئی آئیوٹا مینس اے دی آئیوٹا جمع بی دی بٹا سی سکیئر جمع ڈی سکیئر تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ آئیوٹا سکیئر ہے وہ مینس ایک کے برابر ہوتا ہے تو مینس مینس جم ہو جائے گا تو بٹے میں یہ جمع ڈی کی دو آ جائے گا تو یہ برابر ہو جائے گا اس چیز کے اب آگے چلتے ہیں کہ ہم نے ان کو کو الادہ الادہ کر دے جو اپس میں کٹتے ہیں ان کو کٹ دینا ہے جو نہیں کٹتے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک کٹھا کر لینا ہے تو یہ برابر آ جائے گا اے سی جمع بی دی بٹا سی کی دو جمع ڈی کی دو جمع بی سی مینس اے دی بٹا سی کی دو جمع ڈی کی دو اینٹو آئیوٹا آئیوٹا ہم نے کیا کرنا ہے آپ کامل لے لینا ہے اور ان کو سب دونوں کو الادہ الادہ کر دینا ہے اب چلتے ہیں اکسرسائز کی طرف ایڈنٹیفائی ڈا فالونگ سٹیٹمنٹ ایز ڈیو آر فالس کہ ہم نے یہاں شناخت کرنی کہ یہ کون سی سٹیٹمنٹ دوست ہے اور کون سی غلط ہے تو یہاں دیکھیں یہ جذر اور جذر آپس میں جب ضرب کھائیں گے تو یہ مربع کی شکل میں آ جائیں گے اور یہ آپس میں ختم ہو جائے گی مربع کے ساتھ تو یہ منس تین آئیوٹا بنتا ہے جو کہ یہ فالس ہے اسی طرح آئیوٹا کی تحتر ہے is equal to منس ایک کے برابر ہے آئیوٹا کے برابر ہے تو یہ بھی فالس ہے کیونکہ یہ آئیوٹا کے برابر آتا ہے جب ہم ایوٹا کی بہتر الادہ کر دیں گے اور آئیوٹا کو الادہ کر دیں گے تو آئیوٹا کی بہتر کفر آگے ہم نے کیا کرنا ہے آئیوٹا کی دو کی پاور 36 لیں گے تو آئیوٹا کی دو منس ایک برابر آ جائے گی اور جب اس منس ایک اوپر کیونکہ 36 پاور ہے تو مسکت ہونے کی وجہ سے وہ پوزیٹیو ہو جائے گی تو اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ سارے جز تمام اسی طریقے کے ساتھ سے کرنا ہے اب چلتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف ایکسپریس ایچ کمپلیکس نمبر اندہ سٹینڈرڈ فارم اے جمع بی ایوٹا ویر اے اینڈ ڈی آر ریال نمبر تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک اس کمپلیکس نمبر کو اے جمع بی ایوٹا کی فارم لے میں لیانا ہے اور اے اور ڈی جو ہیں وہ ریال نمبر ہیں اب آگے چلیں سوال کی طرف اب دیکھیں یہ کیا ہے ہے تو دو جمع تھیری ایوٹا جمع ان ٹو سات مینس سے ٹو ایوٹا ہم نے کیا کرنا ہے این کو اپس میں جمع کرنا ہے تو جو امیجری سے ہوگا جو اپنے امیجری میں جمع کرنا ہے جیسے یہ دو جمع سات ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تین ایوٹا میں نے صرف دو ایوٹا اس کو آپس میں جمع کر لینا یہ برابر آ جائے گا ساتھ جو نو ہو جائے گا جمع جمع تین ایوٹا میں سے دو ایوٹا جب منفی ہوگا تو یہ کس چیز کے برابر آ جائے گا ایوٹا کے برابر تو ہمارا یہ جواب آ جائے گا یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلی ریال نمبر کو ریال کے ساتھ اور میجری سے کو میجری کے ساتھ کٹھا کر دینا اب اس کا دوسرا جو ظاہر کرتے ہیں وہ ہمیں کہتا ہے کہ دو ایوٹو پانچ جمع چار ایوٹا مینس تین ایوٹو سات جمع چار ایوٹا تو یہاں دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو کو پانچ کے ساتھ بھی ضرب کرنی ہے اور اس کے بعد چار ایوٹا کے ساتھ بھی ضرب کرنی ہے پھر اسی طرح آپ نے دوسری بریکٹ بھی کھول لینی تین کو ساتھ کے ساتھ بھی ضرب کرنی ہے اور چار ایوٹا کے ساتھ بھی ضرب کرنی ہے دیکھیں اب یہ کیسے کرتے ہیں تو جمعہ دو ضرب پانچ کتنے بنتے ہیں دس بنتے ہیں جمعہ دو ضرب چار آئیوٹا جہاں سے تھوڑا سی ایک مسٹیک ہو گئی دو ضرب چار کی نہ بنتا ہے آٹھ آئیوٹا تو یہ دو ساتھ نہیں آنا تھا تو منس تین ضرب ساتھ آ جائے گا اس کے بعد منس کیونکہ یہ منفی ہے تو منفی دونوں کے ساتھ ضرب کھائے گی منفی تین ضرب چار آئیوٹا آ جائے گا تو یہ بن جائے گا دو ضرب پانچ دس جمعہ آٹھ آئیوٹا منس اکیس منس آ جائے گا بارہ آئیوٹا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو آئیوٹا والے ہیں ان کو آپ اکٹھا کر لیں یہ ان کو امیجنری سا اس کو اکٹھا کر لیں اور جو ریل نمبر ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے اکٹھا کر لینا اصل میں یہاں پر تھوڑی سی ایک مسٹیک ہوگی جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سا گھڑ بھڑ ہوگی اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف وہ کہتا ہے سمپلی فائی انڈ رائٹ یور آنسور اندہ فارم اے جمع بی آئیوٹا تو ہم نے اس نے رقم دیئے منس ساتھ جمع تین آئیوٹا انٹو منس تین جمع دو آئیوٹا تو اب ان کو ہم نے کیا کرنا ہے ضرب کرنی ہے تو ضرب کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو ضرب کرنی ہے تو اس کو ساتھ کو تین کے ساتھ ضرب دینی منس ساتھ کو اور اسی منس ساتھ کو ہم نے کیا کرنا ہے دو آئیوٹا کے ساتھ بھی ضرب دینی اور اس کے بعد تین آئیوٹا کو تین کے ساتھ ضرب دینی پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تین آئیوٹا کو دو آئیوٹا کے ساتھ بھی ضرب کرنی دیکھیں منس ساتھ انٹو آ جائے گا منس تین جمع دو آئیوٹا بریکٹ بند ہو جائے گی جمع تین آئیوٹا انٹو منس تین پھر اس کے بعد ہم نے کہا کرنا منس تین آئیوٹا جمع تین آئیوٹا کو منس تین کے ساتھ بھی ہم نے ضرب دے دینا اور بریکٹ بند کر دینا یہ بن جائے گا منس منس جمع ہو جائے گا تو اکیس آ گیا جمع اس کے بعد یہ جمع منس سے ضرب خائیں گے تو یہ کیا ہو گا منس ہو جائے گا تو چہدہ آئیوٹا بن گیا اس کے بعد جمع تین کو دو کے ساتھ ضرب دی تو یہ چھیں آئیوٹا سکیر بن جائے گا منس جمع کے ساتھ ضرب خائیں گے تو یہ منس ہو گیا تو منس نو آئیوٹا آ جائے گا اب آگے چلیں یہ آئیوٹا سکیر جو ہے یہ منس ایک کے برابر ہے تو یہ چھیں کے ساتھ جب ضرب خائیں گے تو یہ منفی چھیں بن جائے گا منس چودہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ریال نمبر ہیں ان کو علیدہ کر لیں جو کمپلکس جو میجری نمبر ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے علیدہ کر لینا ہے تو یہ منس چودہ منس نو کے ساتھ آ جائے گا اور اکیس منس چھیں یہ کٹھا ہو جائے گا تو چودہ منس چودہ اور منس نو کٹھا ہو جائیں گے تو یہ منس سے تیسے ایوٹا بن جائے گا تو اکیس منس سے چھیں گے باقی کتنے بچ گئے پانچ بچ گئے تو پانچ منس سے ٹوئنٹی تری ایوٹا اس کا جواب آ جائے گا اس کا دوسرا جز ہے کہ دو منس سے تین ایوٹا انٹو تین منس سے دو ایوٹا اوپر یہ بار لگی ہے تو یہ بار کیا کام کرتے کہ یہ ایوٹا کے ساتھ جو بھی علامت ہوگی اس کو تبدیل کر دے گی اگر منس ہوتے یہ پوزیٹیو کر دے گی اور اگر پوزیٹیو ہے تو یہ منس میں تبدیل کر دے گی تو آئیے سوال کو حل کرتے ہیں دو منس تین ایوٹا انٹو تین جمع دو ایوٹا بن جائے گا اور یہ بریکٹ بند ہو جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے دو کو لے لینا ہے اور اس کو ہم نے تین کے ساتھ بھی ضرب کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے دو ایوٹا کے ساتھ بھی ضرب کر دینا یہ برابر آ جائے گا دو کو ہم تین کے ساتھ ضرب دیں تو چھے بنتا ہے اور منس اسی طرح چار کے ساتھ ضرب بن جائے گا چار ایوٹا دو کو دو کے ساتھ ضرب دی تو چار ایوٹا بن گیا پھر اس طرح منس تین ایوٹا کو ہم نے کیا کرنا ہے تین کے ساتھ ضرب دی تو یہ منس نو ایوٹا بن گیا اسی طرح آگے چلتے جائیں تو منس چھے ایوٹا بن جائے گا اور ایوٹا ایوٹا کے ساتھ ضرب کھائے گا تو یہ ایوٹا سکیر بن جائے گا چھے جمع چھے بارہ بن جاتا ہے کیونکہ ایوٹا سکیئر منس ایک کے برابر ہے اب دیکھیں یہ منس نو ایوٹا اور جمع چار ایوٹا ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے اٹھا کر لینا تو یہ بن جاتا ہے منس ہے اب جلتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف simplify and write your answer in the form of a جمع b ایوٹا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سادہ شکل میں لیانا اور a جمع b ایوٹا میں تبدیل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ریشنلائز کرنا ہے ریشنلائز کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بٹے والی ہوگی اس کی علامت چینج کر کے آگے ضرب بھی کر دیں اور تقسیم بھی کر دیں تو یہ بن جائے گا ایک منس ہے ایوٹا بٹہ ایک منس ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے ضرب بھی کر دیں ورہ طا پھول تو آپ پھول کے ساتھ اور نیچے یہ نیچے یہ σεور ضرب کرتے تو دو منس دو انٹو آ جائے گا ون منس آئیوٹا بٹا اب اس کو کیا کرنا ہے ون پلس آئیوٹا کو ون منس آئیوٹا کے ساتھ ضرب کرتے اب چلیں برابر یہ آ جائے گا منس دو کو ہم ون منس آئیوٹا کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ منس دو بن جائے گا اور جب ہم منس دو کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ جمع میں تبدیل ہو جائے گا تو دو آئیوٹا بن جائے گا بٹا ہم نے کیا کرنا اب ایک کو ایک کے ساتھ ضرب دیں یا اس طرح کر لیں کہ ایک ہی دو منس بی کی دو والا ٹریکٹ فارمولہ لگا لیں تو یہ ہمارے پاس اے آگا اور یہ ہمارے پاس بی بن جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک کی دو منس بی کی دو کا فارمولہ لگانا ہے تو یہ ایک منس آئیوٹا سکیر آ جائے گا اب دیکھیں یہ منس دو جمع دو آئیوٹا بٹا بان پلاس وان آ جائے گا ٹھیک ہم کیا کرتے ہیں کہ اب یہ منس آئیوٹا ہے تو یہ چینج ہو جائے گا مینس دو بٹا دو بٹا آگے چلیں سوال نمبر اس ہی کا دوسرا جو حال کرتے ہیں جیسے آپ کو مزید اس کی سمجھ آ جائے گی ایک بٹا یہ نیچے جو دیا گیا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپس میں ضرب کر دینی ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم کیا کریں گے دو کو وان منس آئیوٹا کے ساتھ ضرب کر دیں گے اس کے بعد جمع تین آئیوٹا کو وان منس آئیوٹا کے ساتھ ضرب کر دیں گے تو یہ برابر آ جائے گا وان آئیوٹا دو مینس دو آئیوٹا جمع تین آئیوٹا آ جائے گا مینس تین آئیوٹا آئیوٹا کے ساتھ آئیوٹا ضرب کر دیں گے تو یہ آئیوٹا سکیار بن جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ بن جائے گا کیونکہ یہ منس تین آئیوٹا ہے تو یہ آئیوٹا سکیار سے یہ منس ایک ہو جائے گا منس ایک اس کے ساتھ ضرب کر دیں گا تو یہ بن جائے گا تین تین اس میں جمع کریں گے تو یہ بن گئے پانچ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اکٹھا کر لیں جو آئیوٹا والے ہیں ان کو اکٹھا کر لیں تو یہ جمع کا آئیوٹا آگے تو یہ آگے آ جائے گا ایک بٹا پانچ جمع آئیوٹا برابر آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ایک بٹا پانچ جمع آئیوٹا کو ضرب کر دیں پانچ منس آئیوٹا بٹا پانچ منس آئیوٹا کے ساتھ تو یہ بن جائے گا پانچ منس پچیس منس آئیوٹا کی دو آ جائے گا تو برابر آ جائے گا پانچ منس آئیوٹا بٹا پچیس میں سے آئیوٹا کی دو جب اس کو تبدیل کریں گے تو یہ منس ایک میں تبدیل ہو جائے گا تو جب منس ایک منس کے ساتھ رب کھائے گی تو یہ ایک بن گیا تو پانچ منس آئیوٹا بٹا پچیس جمع ایک چھبیس ہو گیا تو پانچ منس آئیوٹا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پانچ بٹا چھبیس کو علیدہ کر دینا اور منس آئیوٹا بٹا چھبیس اس کو آپ نے علیدہ کر دینا اب سوال نمبر پانچ اس کو دیکھیں وہ کہتا ہے کہ کلکولیٹ زیڈ بار زیڈ جمع زیڈ بار زیڈ ضربے زیڈ بار اور زیڈ مہنے سے زیڈ بار ملوم کریں تو آئی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کا زیڈ ملوم کریں گے وہ کیسے ملوم کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو بٹے میں یہ جو بٹے میں ون منس آئیوٹا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے رشنلائز کر لینا ہے تو کیسے کریں گے ون پلس آئیوٹا بٹہ ون منس آئیوٹا کو ضرب کر دیں گے ون پلس آئیوٹا بٹہ ون پلس آئیوٹا کے ساتھ وی منس کی علمت چینج ہو جائے گی یہ برابر آ جائے گا اور اوپر والا اوپر والے کے ساتھ ذرف کھا جائے گا بٹے والا بٹے والے کے ساتھ ذرف کھا جائے گا دیکھیں یہ ون پلس دو ایوٹا جمع ایوٹا کی دو بن گیا اب بٹا ون منس ایوٹا کی دو آ جائے گا تو برابر آ جائے گا ون پلس یہ یہ جو ایوٹا سکیر ہے یہ منس ایک میں تبدیل ہو گیا تو ون منس ون آ گیا تو پلس دو ایوٹا بٹا یہ اسی طرح آپ نے کیا کرنے ان کو کٹ دینا تو دو ایوٹا بٹا دو آ جائے گا دو کے ساتھ دو کینسل ہو گیا تو یہ ایوٹا آ گیا تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ زیڈ ایز اکل ٹو زیرو زیڈ ایز اکل ٹو زیرو جمع ایوٹا اب دیکھیں اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے زیڈ بار ملوم کرنا ہے تو زیڈ بار کیسے ملوم کریں گے ہم زیڈ بار کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے علامت ایوٹا کے ساتھ ہو جائے اس کو ہم نے چینج کر دینا تو یہ زیڈ بار برابر آ جائے گی زیڈ بار برابر آ جائے گی زیرو منس ہے ایوٹا اس کے بعد ہم نے آگے کیا کرنا ہے ایک چیز تو ہمیں ملوم ہوگی زیڈ بار اس کے بعد ہم نے زیڈ جمع زیڈ بار ملوم کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے ان کی جو آپس میں ویلیوں ہیں ان کو آپس میں اکٹھا کر دیں گے زیڈ جمع زیڈ بار جب ہم ملوم کریں گے تو یہ برابر آ جائے گا آئیوٹا منس آئیوٹا کیونکہ جمع ہے تو پہلے جمع لگائیں گے بریکٹ میں اس کو آئیوٹا کو لکھیں گے تو جب اس کو کھولیں گے تو یہ بن جائے گا آئیوٹا منس آئیوٹا تو یہ زیفر کے برابر آ جائے گی منس آئیوٹا اور منس آئیوٹا کٹھ ہو جائیں گے تو یہ کس چیز کے برابر آ جائے گی منس دو آئیوٹا کے برابر اب تیسری چیز ہم نے ملوم کرنی ہے زیڈ منس زیڈ بار تو یہ برابر آ جائے گی منس آئیوٹا منس آئیوٹا جمع کی لامت آ جائے گی یہ آپس میں کینسل ہوگے تو یہ زیرو کے برابر آ جائے گی کیسے کیونکہ یہاں پر یہ منس ہے تو منس منس کے ساتھ رب کھائے گی تو جمع بن جائے گی تو جمع والے جمع کے ساتھ اور منس اس طرح یہ آپس میں کٹ جائیں گے آپ چلتے ہیں زیڈ کو زیڈ کے ساتھ زیڈ بار کے ساتھ زیڈ دیتے ہیں تو زیڈ کی ویلیو پہلے لکھیں زیڈ کیسے چیز کے برابر ہے آئیوٹا کے برابر ہے اور زیڈ بار کیسے چیز کے برابر ہے منس آئیوٹا کے برابر ہے جب ان کو آپس میں زیڈ دیں گے تو یہ برابر آ جائے گا منس آئیوٹا سکیئر اور جب آئیوٹا سکیئر کی ویلیو پوٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا منس ہے ایک کے برابر اب یہ کھیں یہ منس ہے منس منس کے ساتھ ضرب کھائے گی تو کیا ایک بن جائے گا جمع کا ایک بن جائے گا